قدیجہ اتا ہے پیغمبر کی وجہ سے پیغمبر کی امت سے اتنی محبت کرنی ہے اور یہاں پہ میں میں اپنی تقریر کے اہم ترین حصے پہ آ رہا ہوں جو میری آج کی مجلس کا انصل موجود ہے قدیجہ اتا ہے آخری حصے پہ ایک بقی مسئلہ آئے گا چسی کامی ترسیل نکل آئے گی لیکن اس سے پہلے قدیجہ اتا ہے پیغمبر کی وجہ سے پیغمبر کی امت یہ پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے یہ پیغمبر کو اپنا آقا ماننے والے یہ پیغمبر کی اولانے ہیں پیغمبر سے محبت مجبور کر رہی ہے قدیجہ یہ اتنا خیال کریں امت رسول کا کہ آج بھی یاد نہیں روزی اور رسک کے لیے جاب کی سیکیریٹی کے لیے بزنس میں برکت کے لیے قدیجہ اتاہرہ کے وسیرے سے بہتر کوئی وسیرہ نہیں حتی آئیمہ اتاہیرین نے حکم دیا ہے بل جنار خدیجہ کے حوالے سے دو بانے سے اور ایک جملہ میں جو میری ساری زندگی کی مجالیس کا سبجک ہوتا ہے اس کے سیکھ میں اس نے کہو اگرچہ اس کے کانٹیکٹ پر کہو اگرچہ اس کا ٹائم آج نہیں کہ آنے والا زمانہ مومنی نے کرام کی روزی اور رسک کے لیے بڑا خطرناک زمانہ آیا ہے یہ ضرور ایمان کی نشانیوں میں سے نشانی کہ ایک دہائی دنیا جب بھوک سے مرے بہت خضرناک زمانہ آ رہا خدیجہ اتاہرہ کا وسیرہ میں پھر کوئی جبلا کہوں خدیجہ اتاہرہ کے وضائی تو پڑے جاتے لیکن واقعا دعا کے اندر وسیرہ اتاہرہ خدیجہ کو دل کی کہرائی کے ساتھ اس کی عزمت سمجھ کے شامل کرنا دو چیزیں یہاں پہ ہیں اگر چیک صاحب نے بڑی حیرت کی ابھی تین مہینے پہلے اور سریعہ سے بھائر ایک جگہ بیٹ چیک صاحب میرے پاس یہ کلکولیشن لے کر آئے کہ مولانا پچھلے دو سال میں آ پھر یہ واقعہ کچیز زبا پڑھا میں نے کہا سربا جبلی ہوگا میں نے کہہ نہیں چھپیز زبا پڑھا چھپیز زبا یہ واقعہ پڑھا کبھی مہلمان میں نہیں پڑھا اور وہ واقعہ چار بنا کے لائے کہ امریکہ میں کتنی جگہ اور ایلینڈ میں کتنی جگہ اور یورپ میں کتنی جگہ اور افریکہ پہ کتنی جگہ اور فریریس پہ کتنی جگہ اور تاکستان پہ کتنی جگہ اور حل میں تو ہر سال عمرے پہ تو ہر سال میں نے کہا یہ واقعہ کہ مہلمان میں میں پڑھتا ہی نہیں تو یہ واقعہ کوئی اور واقعہ بھی نہیں پڑھتا ہوں تو اب اور آج واقعہ ایسا پیدا کہ یہ واقعہ یہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ لوگوں نے انٹرنیٹ پر میری تقاریر سنی انہوں نے 26 مطبعہ پر یہ واقعہ سنا ہوگا آج 47 میں اور میری اس مختصر جو رہ گئی تو گندر گئی وہ نہیں جو رہ گئی اس کے حوالے سے آخری مطبع یہ واقعہ سنی پاکستان کے موجودہ حالات یہ واقعہ ایسا ہے چونکہ اس واقعے کا میں خود بھی ایک دوا ہوں لیکن پھر آکستان کے تحبار جنگ پرائیر 5 آگست 2011 پیج گئے یہ پورا واقعہ چھپی گیا اور بہت مشہور واقعہ مکہ کا ہے لیکن میں اس وجہ سے بتا رہا کہ مکہ مکرمہ جانے والے لوگ بھی حاج اور عمرے خدیجہ کی کاہرہ کی دو نشانیاں ایسی ایسے جو کہیں ہیں لیکن دو بہت مشہور ایسی کہ حاج اور عمرے میں جانے والے بھی اس کو نظر انداز کر دیتے آپ یہاں بیٹھیں اور آپ یہاں بیٹھ کے جائے کہ مولانا واقعہ سنو بھی نہیں کرتے تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس واقعے پر ہم پیلال تو عمل نہیں کر سکتے ہیں لیکن جو آپ بہت چاہتے ہیں تو میں نے کہا شاید اس واقعے کو سن کر میرا موضوع موضوع سے نہیں آنا خدیجہ اکتا ہے آج بھی امتِ رسول کے دیتے ہیں اتنی ہی مہربان ہے جیسے ایک ماں کو اپنی اولاد میں مہربان ہونا چاہیے اور وہ صرف رسالت کی محبت میں کہ رسول کا قلمہ پڑھنے والے ہیں یہ میرے پہکوک کا قلمہ پڑھنے والے اور اس کے غلام ہیں جو ناہر خدیجہ اکاہیرہ کرنا ہوں اس کو استعمال کرنا سیل کیے اس نام کو پہلے مختصر جلدی جلدی واقعہ بہت رمبہ ہے آپ یہ پرچہ دیکھ کر ہی خبر آگئے ہوں گے میں ذرا سیل کی سماری کرتا ہوں فرماتے ہیں کہ مکجے سے خبر آئیے کہ ہمارا دوست امان اللہ انتقال کر گیا امان اللہ کو یہ ایٹیس کا واقعہ لکھ رہا ہے اور ایٹیس سے میں حج پہ جا رہا ہوں بلکہ اس سے بھی عجز امان اللہ برما کے رہنے والے سے فرمات کے بعد چیمینیزم روس میں آیا تو روس کے مسلمان کو نکالا گیا وہ مدینہ مکہ میں آیا وہاں کی حکومت اس وقت کی حکومت نے نیشنل دی وہاں آج بھی مکہ میں بخاری کہلاتے ہیں بہت سے بخاری پنجاب میں نہیں ہے لیکن یہ بخاری مکہ مدینہ میں یہ بخاری ہیں جو چیمینیزم کے بورا پاک بخارہ سے چکلی اور سیونٹیزم جب برما میں چیمینیزم ہے اور برما کے مسلمانوں پر جو آل ریپیر کیے جا رہی ہیں تو سیونٹیزم نے برما سے بہت سارے مسلمان مائیریشن لے کے باقیستان امان اللہ کے ان میں سے وہ پاکستان آج سعودی حکومت نے برما کے لوگوں کو اپنے ملک کا بھیزا اور پھر نیشنلیٹی امان اللہ اپنے والد کے ساتھ بکے آ گئے اس پر امان اللہ جو برد تیرہ سال کی وہ سنا کی ایک دکان میں مرازم ہو گئے یہ دکان مروہ پاڑی کے پاس قرآنہ جو گولڈ مارکٹ یا سمراکھا بازار جسے اُٹھوں میں کہتے وہ مروہ پاڑی کے بلکل سامنے آپ نے اپنے مدرگوں سے شاید سنا اپنے والد سے جب میں گیا تھا آج پہ تمہاری ماں کو مروہ کی طرف اپنی لے جاتا تھا اسی سنا کی دکانیں تھی کہ اُٹھوں چمٹ جاتی تھی کہ کعبابات میں دیکھیں گے پہلے یہ خریدنا وہ پوری ایک بہت بڑی مارکٹ تھی مروہ سفہ اور مروہ میں سے مروہ پاڑی کے ساتھ وہاں یہ ملازم ہو گئے مضمون اتنے والے کہتے ہیں کہ میں نے یہ دکان خود دیکھی تھی اب یہ بادار حرم کے سہن کا حصہ بڑھ گئی ہے اور میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ دکانیں خود بھی دیکھی اپنے کارپٹے کو یہاں شاپنگ بھی کروائی تھی اور اب یہ پوری مارکٹ سنا مارکٹ حرم کا ایک قصہ بن گئی آگے دیکھیں ہمانوزہ کہتے ہیں کہ میری عمر تیرہ سال کی تھی تو میں کہ اس دکان میں ملازم تھا تیرہ سال کا بچہ مار کیا کام کرے تو بھئی دھاروں لگا دی چاہے لے کیا جائے بس یہی کام کراچی کی سلینگ لینگنگ پر اس کو کہتے چھوٹے چھوٹے ذرا یہاں تو آنا چاہے تو بنانا چھوٹے ذرا یہاں پہ پوچھا تو لگانا میں یہ کام کر رہا تھا اور میری دکان کے بالکل سامنے ایک بخاری کی دکان جنہوں نے سنان کا کام کرتے تھے ایک جن اس نے مجھے بلائیا اور اپنی دکان کے کورے کی طرف پشارہ دیا اور کہا کہ وہاں جاؤ دیکھو مہاگ جا امان اللہ تیرہ سال کا بچہ مہاگ گئے وہ چیز اگر ایک بڑی اجیر پر سل کی خوشب ایک سینٹ ایک پرفیوم ایک فریکنس اس حصے پر جب میں واپس آئے تھا اس کونے سے تو اس گوڑے بخاری نے مجھ سے پوچھا کہ وہاں کی آدمی نے کہا میں نے کہا دیکھا تو کچھ نہیں ہے پتہ سنگا ایک عجیب سی خوشبو وہاں پر نظر آ رہی بخاری نے کہا ہاں میں یہی معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ میری دکان میں اکثر یہ خوشبو اس کونڈر میں آتی اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مجھے کچھ دھوکہ ہو رہا ہے کہ واقعا وہاں پر یہ خوشبو خیل تم نے بھی سنگا لینڈ میرز کہ یہ ریل خوشبو ہے جو اپنی دکان میں میں واپس آئے تھا ایک منت یادہ منت وہ خوشبو میں نے سونگی اور اپنی دکان پر آگا ابھی میں آگے بیٹھا اور وہ خوشبو میرے ذہن میں تھی ایسی پیاری اور پھینی خوشبو میں نے آج تک نہیں سونگی یہ دکان کا جو اصل مالک تھا میں تو تیرا سال کا بچہ وہاں میں خانی جوب کرنا ہوں وہ اصل مالک آگیا اور اس نے یہ کہا کہ جس کو میں نے یہ دکان دی دی تھی وہ جوب چھوڑ کے چڑھا گیا آج سے دکان کا تو مالک ہے یہ دکان تیری ہے اور اب اتنا کٹ اتنا پرسن تیرا شیئر اتنا پرسن میرا شیئر سونے کی دکان اور وہاں سونہ آپ نے دیکھا کلو کے ساتھ سے ان کی آرکے سونہ پہنا کرتی ہیں تو دیکھنے 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 تیرا سال کا بچہ کروڑ پتھی بن لے اور یہ دکان اس دکان کے اندر سونہ بن کے آکار ورچہ آس کے وہ تیم کارکھانے اور یہ سب اب میں اس کا برابر سے آگا مالک میں آگا مالک ہوئے اب وہ سوچتا ہے دکچہ تیرا سال کا ایک ایک دم ہوا کیسے میں نے بیٹھائے جھاڑو لگانے والا اور چائے بنانے والا اور صفائی کرنے والا بہتر بہتر یہ کیا ہوئے سب ایک ہی چیز سے ہمیں آتے ہیں کہ خوشبو میں نے سوئے فرماتے ہیں کہ آپ وہ کچھ عرصہ گزرا تو وہ پورا میرے پاس آیا سر مالک کہنے لگا کہ میرے بچے بڑے ہو گیا ہیں وہ یہ سنار کا گام نہیں کرنا چاہتے بلکہ باہر نہیں کرتے یہ اب ایک کل آخری وقت تو جب ہمیں 50-50 تھا وہ بھی خدر میں پورے جمالے میں سجمن آرہا ہوں یہ دکان دے رہی یہ تینوں کارخانے دے رہے اور یہ اس کے اندر جو منو سونا تو لے یا گرام کے حساب سے نہیں سیر یا کلو کے حساب سے نہیں منو یہ سارا نصر تیرا تیرا آج تو جانے اور تیرا اکا فرماتے ہیں کہ بلکہ اصفہ گزرا اب وہ غالبت یہ تی ایک کی بات جب وہ پورا بازار چھوڑا گیا ایکسٹینشن ہوا آرم کا مروہ پاری کے پہین کی دکانیں توڑی اب جب وہ توڑا جائے تو حکومت نے ہر دکان کے مالک کو اس کی ایک دکان کے بدلے میں دو دکانیں حرم کے سامنے چنانچہ خانے کعبہ کے حرم کے سامنے زمزم ہوتل ہلٹن ہوتل یہ سب جو ہیں اس میں اس کو دو دکانیں سو رہی بھی وہ جو ایک دکان بہت پرانی وہ ٹوڈل اور بلکت پرائن لوکیشن جیسے پہتے ہیں انٹر کارنوگل ہلٹن ہوتل زمزم ہوتل یہ تینوں کے شاپنگ گیریات کنوٹ پکی لوگ آتے ہیں ماں اس کو دو دکانیں مل گئے اب یہ سہ رہا بلکہ تین دکانیں مل گئے تینوں شاپنگ گیریات میں حلق ہے اب وہ سامنے والی لائن تو آخری لائن سے پھر خرم تھا یعنی خانہ خودہ صفحہ بھڑا جب وہ آخری مکان توڑے تھے تو اس کے نیچے سے ایک مکان لے گیا اب وہ مکان تو بہت دور پڑتا ہے لیکن اس میں پلر آئی رہا تھا ایک مکان اور جب اس کو اور پوڑا دیا اور پوڑا دیا اور پوڑا دیا تو پتہ جارا کہ پورا فل بلیل ایک مکان وہاں پہ نظر آرہا اب معلومات شروع ہوئی کہ یہ مکان کس کا میں نے بہت شورت کر دیا آپ کے ڈائیس کو بچانے کے اور پتہ جارا کہ یہ مکان خاصل کے خدیجہ تاہرہ کو وہ مکان ہے جس سے جس سے اللہ کے رسول نے شب حجرت حجرت کی تھی اور مولا کو اپنے جگہ بسرہ تسور آیا یہ وہی مکان جہاں جناب خدیجہ تاہرہ شادی کے بعد رسول خدا کو ریکویسٹ کر کے لائے کہ آپ بہت شادی ہو دیئے تو دولان شوہر کے گھر جاتی خدیجہ تاہرہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر کے پیغمبر کو جائیں کہ میرا دل چاہتا ہے آپ میرے گھر ہے اور ان سر میں اللہ کے رسول نے اٹھائیس سال گزار پچیس سال خدیجہ کی سندگی یہی جناب قاسد پیدا ہوئے خدیجہ کے پڑے بیٹھے جس کی وجہ سے رسول عبو قاسد کہہ جاتے ہیں یہی پہ جناب قاسد کا انتقاد ہوئی یہی پہ شہزانی کورنین کی ولادت ہوئی یہی سے مولا پستر پہ سوئے رسول کے حجر شروع ہوئی اس مکام سے ایسی خوشبو نہیں کہ جس تیرہ سال کے بچے کی ناک میں ایک پتہ والی خوشبو گئی موجزہ آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں 2011 کے ماہ مبارک رمضان نے اس کا اندخہ ہوا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کہ تیرہ سال کا بچہ تین دکانوں کا مالک بنا تین کارثانوں کا مالک بنا صرف اس دی کہ خانہ خدیجہ میں ایک لمحے میں اس کے خدم چلے بچے اور وہ خوشبو اس کے ناکھ میں آگئی تھی آج جناب خدیجہ تائرہ کا مقام شیعہ اور سنی تمام علماء نے ملکہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی سوال کرے کہ مکہ خانہ کعبہ کے بعد سب سے افضل جگہ کھنسی ہے تو تمام علماء اسلام شیعہ ملکے کہتے ہیں کہ وہ جگہ حضرت خدیجہ تاہرہ کا دھر ہے جو خانے کے بعد افضل ترین جگہ ہے اگر کبھی آپ کو حد پر جانے کا موقع ملے اور اگر کبھی چاہیے جہاں پیجے دکانے تھی جسے توڑ کے ایک میدان بنایا گیا جرام رات یا مخلوق کارپیٹ بچھا گئے ایسے ہی زمین پہ ساری رات عبادت کرتے ہیں اس کا location ملوم کیجئے لو وہ کون سی جگہ جہاں حضرت خدیجہ کا مقام تھا میں اپنے مور بہلا قبول ہو سکتی تو نام کن چیز کی دعا کر رہا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مجھل من لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں خاص طور پر روزی کے حوالے سے اچھا یہ اصول ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سوصول اس لیے ملا دو وقت نہیں ورنہ یہ چیز جا سکے مسلم ابنی اپنی اصول ہمیں دیا اپنی شہدت کے موپے پر دیکھا مسئول یہ کسی سے ملے اس کو دیکھو تو سلام کر مسلم حسین سے بہت دور تے نارو لامارا کی چھتے کھڑے ہیں مسلم کی غدر اڑھانے مالا مسلم آنکھا حسین کے سامنے اس وقت سکتے لیکن جہاں کھڑے وہی سے کھڑے ہوکے سلام و یا باب دل حسین جہاں بیٹھے تھے حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کو بے کر رکیا و علیہ سلام یا اخیبت نام موسیقی و موت مدی اے مسلم تم کہی سے مجھے سلام کرو تمہارا سلام میں دیکھتا بھی تمہیں میں دیکھتا بھی تمہارے سلام تو سنتا نہیں تو میں جواب بھی دیکھتا ہوں تو جب مجھبور یا آپ کو دور کر دیں تو مسلم کے واقعے نے بتایا کہ تم اور ہم اور آپ مجھبور ہو سکیں گے مگر آقا حسین مجھبور نہیں ہے مگر خدیجہ تاہرہ مجھبور نہیں تو جب ممکن ہو تو وہاں جا کے دعا مانگیے جب مشکل نظر آ رہا ہو دنیا کے جس کونے میں ہو وہاں بیٹھ کر نام خدیجہ وسیرہ خدیجہ اور دل کی کہرائی سے عظمت خدیجہ کو سمجھ کے دعا مانگیے گا پھر آپ دیکھئے گا اکم روزی کے حوالے سے تو دعا اتنے جذب قبول ہوتی ہے اگر جی میں نے تو اس کی آناوہ ایسے ایسے مسائل کو حل ہوتا دیکھا ایسے ایسے مسائل کہ جہاں بلکل یقین ہی مار ایس مریض ہے آخری سٹیٹ میں اس کی ماں دھڑا کیا آئی یہ دعا ہے ایسے 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 ہماری تمام احادیس کے کتاب میں دیکھ جائے اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے سوائے خدی دیکھتا ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ کہ آدمی کے پیسے کسی کو دیا قرضہ دیا اور وہ دبا کے بیٹ واپس نہیں کر رہا کسی مومن کی مدد کے نماز نہیں چلے اپنے فائلی کے نماز لیکن حلال اور جائز صلی ہوئی اگر اسے ہم واپس لے نا یہ بڑے چیلنجن اندار نے ہمارے علماء نے لکھا کہ اس کے لئے دعا کی کسی کتاب میں نہیں ملا صرف ایک عمل ملا کہ اگر کسی کو یہ مسئلہ پیش آ جائے تو مکہ مکرمہ جا سکتا ہے وہ خود جائے ورنہ کسی سے ریکویس کرے کہ میرے بہاب پر ایک تواق یعنی خان خدا کے ساتھ چکر خدیرہ اے تاہیرہ کے نام پہ لگاؤ پھر دو رکج نماز تواق پڑھو اور پھر خدا سے کہ مجھے میری ماں خدیرہ کا راستہ یہ تواق نماز ان کے نظر ہے ان کے لئے خدیرہ ہے میرے اس مسئلے کو حل کر دیں تو اس پرام پوری کتابوں میں دیکھنے کے باستر بیٹھ ہے تو نام خدیرہ دونوں حوالے سے دونوں طریقے سے نہیں رسک اور آرہ تھا وہ اس کو دھاکے دیں گئے اس کو واقع سوئے نام خدیرہ دیتی